بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شروع کرتی ہوں اللہ پاک کی پاک نام سے جو دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے لاکھوں کروڑوں درودوں سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر پانچ شوان اتوار کے دن کا یہ بہت ہی طاقتبار اور مجر وزیفہ ہے جو آج میں آپ کی خدمت میں حاضر کرنے والی ہوں اس وزیفے سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اللہ کے ناموں میں بہت ہی بڑی طاقت اور اثر ہے یہ سارے وزیفوں کا بادشاہ وزیفہ ہے جو کوئی بھی اس وزیفے کو کرے گا انشاءاللہ اللہ پاک اس کے رزق اور دولت میں بے پناہ برکت عطا فرمائیں گے آپ غمان بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ بے انتہا برکت اور رحمت ڈال دیں گے اس وزیفہ کو کرنے سے آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو کچھ حلال اور پکیزہ روزی اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اسی کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو یہ بڑا ہی عظیم دن ہے میں آج آپ کو ایک ایسا وزیفہ بتانے والی ہوں جن لوگوں نے اس کو کیا اللہ نے اس کی جونیاں بر دی شرط یہی ہے کہ جائز حجات ہو اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو اللہ سے یہی دعا کرو کہ اے اللہ میری رزق میں برکت عطا فرما جب اللہ کی جانب سے برکت شامل ہو جاتی ہے تو وہ تھوڑا پیسہ بھی بڑا کام کر دکھاتا ہے اسی لیے اس وزیفے پر غور کریں یہ وزیفہ عورت مرد دونوں کر سکتے ہیں اتوار کے دن اثر کی نماز کے بعد جب آپ نے نماز ادا کر لینی ہے اسی وقت اسی مقام پر بیٹھے رہنا ہے اور جب آپ نے یہ وزیفہ کرنا ہے تو کوشش کریں کسی کے ساتھ آپ میں بات نہیں کرنی اکیلی دوگا مل جائے تو سب سے بہتر ہے جب آپ وزیفہ کریں تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تین مرتبہ دروشریف پڑھیں دروشریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں نماز والا دروشریف پڑھ لیں بے شک آپ چھوٹا دروشریف پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں بے شک دروشریف میں جتنے بھی الفاظ زیادہ ہوں گے اس کے اتنے ہی فضائل زیادہ ہوں گے اس کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ صورت خسر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت مبارکہ ہے یہ صورت قرآن پاک کی تیس میں بارے میں ہے یہ آیت پاک اور بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ ہے یہ آیت رنج و گم کو دور کرتی ہے قلب مومن کو شادمانی اور خوشیاں دیتی ہے اس وزیفے سے آپ کی ہر جائز خوائش پوری ہوگی اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی اللہ پاک ہر لحاظ سے مالا مال کرے گا اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے وسیع ہیں اور وہ پاک ذات ایسی ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے انسان تو میرے بہن بھائیو اشرف المخلوقات ہے ایک کیڑہ جو پتھر کے اندر ہوتا ہے مظاہر نظر نہیں آتا بندہ دیکھ نہیں سکتا کہ اس پتھر میں کئی سراخ ہیں اور اس کے اندر ایک کیڑہ رہتا ہے یا نہیں لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں اللہ پاک اس کو بھی رزق دے رہا ہے تو ذات کیسے بول سکتی ہے جب ہم سچے دل سے مانگیں گے روئیں گے گڑ گڑائیں گے تو وہ تو ہمیں ضرور عطا کرے گا تو ناظرین 11 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ نے پھر تین مرتبہ درود پڑھ لینا ہے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں اللہ پاک سے دعائیں مانگنی ہیں اللہ سے ارض کرنا ہے اللہ اے میرے مالک تو جسے چاہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے چل لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے تو ذلت دیتا ہے کہ تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ ہے بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو اثر کی نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے وہ قبولیت کا ٹائم ہے اس وقت انسان جو دعا مانگتا ہے اللہ پاک قبول فرماتے ہیں آپ اپنے اس ربز و جلال کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسر عطا کر کے عزت و شرافت دی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی تفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول منظور فرمائے اور ہماری مشکلات دور فرمائے آمین ناظرین آپ نے اس وظیفے کو آپ نے خلو سے دل سے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے سے بہت ہی فائدہ ہوگا اور اللہ پاک آپ کی ضرور مدد کریں گے اللہ پاک ہم سب کا خامی و ناصر کو آمین ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائیب کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں تاں کہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی سے فائدہ اٹھا سکے اور اپنے قیمتی ٹائم میں سے اللہ تعالیٰ کی 99 نام میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں جزاکلاللہ خیرہ